بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پرنٹنگ پریس میں استعمال ہونے والے تمام مشینوں کی مکمل معلومات میں آپ لوگوں کو کمپلیٹلی گائیڈ کروں گا کہ پرنٹنگ پریس میں کون کون سی مشینیں یوز کی جاتی ہیں پرنٹنگ کے لیے اور کس مشین کے اوپر کس سائز کا پیپر پرنٹ ہوتا ہے تو یہ ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آج کی ویڈیو کو کمپلیٹلی ایکسکلین کرنے کے لیے میں نے ایک سکیچ بنایا ہوا ہے جیسا کہ یہاں پر میں اپنا کورلڈرہ اوپن کرتا ہوں جیسا کہ آپ لوگ جو ہے جانتے ہیں کورلڈرہ جو کہ ایک گرافک سوفٹ ویر ہے گرافک ڈیزائننگ کا سوفٹ ویر ہے جس سے ہم لوگ جو ہے کسی بھی چیز کا پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں جیسا کہ یہ میرے پاس جو ہے ایک سب سے پہلی جو ہمارے پاس مشین ہوتی ہے جس کا سائز ہوتا ہے ہمارے پاس سب سے چھوٹا اس مشین کا نام ہوتا ہے روٹا مشین جیسا کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کی فوٹو بھی آپ لوگوں کے سامنے بلکل واضح ہے اور اس مشین کے اوپر آپ لوگ جو ہے پہلے ایک کلر پرنٹ کریں گے جب وہ ٹوٹل کلر جو ہے آپ کے سارے پیپرز کے اوپر پرنٹ ہو جائے گا تو مشین کا جو ورکر ہوتا ہے وہ ٹوٹل مشین کے جو ہے جہاں پر انک ڈالتی ہے انک کین کو بالکل صفائی کرے گا اس کی اور اس کے بعد جو ہے سیکنڈ انک ڈالے گا اور وہ جو ہے سارا پرنٹ ہو جائے گا اسی طرح سے جو ہے سی ایم وائی کے یعنی کے سیان مرجنٹا ییلو بلیک انک جو ہے اس مشین میں ڈالے گا اور جو ہے آپ کے ٹوٹل پیپرز جو ہے پرنٹ ہو جائیں گے یہ جو مشین ہے یہ پرنٹ ایریا جو ہے اس کا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں چودہ اشاریہ فائیب سکس سیون انچز بائی سیونٹین پوائنٹ سیون ون سیون تک یہ مشین جو ہے اتنا پرنٹ ایریا پرنٹ کر سکتی ہے تو اب آپ لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ڈیزائن اپنا بنایا ہے وہ کس سائز کا ہے اور وہ کس مشین پر چھپے گا تو جیسا کہ یہ میرے پاس ایک پرنٹ ایریا آ چکا ہے تو یہاں پر جو ہے میں ایک جو ہے ریکٹانگولر لگا لیتا ہوں اور ریکٹانگولر کو لگانے کے بعد میں یہاں پر اس کا یہ والا سائز دوں گا فورٹین پوائنٹ فائیب سکس سیون اور یہاں پر جو اس کی ہائٹ ہے وہ میں یہاں پر دوں گا سیونٹین پوائنٹ سیون ون سیون میں نے یہ دونوں جو ہیں سائز انچز میں دیئے اور انٹر کا بٹن پریس کر دیا اب یہ یہ جو ہے میرے پاس پلیٹ کا سائز جو ہے بن چکا ہے جو پلیٹ اس مشین پر پرنٹ ہوگی اگزیمپل کے طور پر ایک ڈیزائن ہے جو کہ میرے والد صاحب کا ہی ہے ان کی شاپ کا یہ ڈیزائن ہے جو کہ میں نے بنایا تھا تو اس کو میں اگزیمپل کے طور پر یوز کروں گا کہ مان لیجئے کہ میں نے یہ چیز جو ہے پرنٹ کرنی ہے اپنی چھوٹی مشین پر تو میں اب یہاں پر دیکھوں گا کہ کس طرح سے جو ہے اس کا سائز میں اپنی مشین پر جو ہے ارجسٹ کروں گا دیکھوں گا کہ پلیٹ کے اوپر میں اس کی کیسے سیٹنگ کروں گا تو یہ جو ہے میں نے یہاں پر جو ہے اپنی جو ہے پلیٹ کا جو پلیٹ اس کے اوپر لگ کے جو ہے پیپر پرنٹ ہوتا ہے اس کا سائز میں نے یہاں پر انچز میں لگا لیا ہے اب یہ جو ہمارے پاس ایک ڈیزائن ہے تو میں اس کو یہاں پر جو ہے شفٹ سے پکڑتا ہوں دونوں کو سی ٹی آر کا بٹن یہاں پر میں پریس کروں گا تو یہ جو ہے ایک اپ اس کے اوپر لگ چکا ہے تو میں اس کو جو ہے سیکنڈ اپ بنانے کے لیے ارینج پہ جاؤں گا اور ٹرانسفارمیشن پہ جاؤں گا اور یہاں پر آنے کے بعد میں نے جو ہے اپلائی ٹو ڈبلیکیٹ کر دینا ہے تو یہاں پر جو ہے میرے پاس دو اپ جو ہے یہاں پر آ رہے ہیں اس کو جو ہے میں یہاں پر دونوں کو سیلیکٹ کروں گا اور نیچے کے جانے بھی میں اس کو یہاں پر اپلائی ٹو ڈبلیکیٹ کر دوں گا تو یعنی کہ میں اس مشین کے اوپر اپنے جو ہے ڈیزائن کے چار پیس اکٹھے پرنٹ کر سکتا ہوں اتنا مشین کا سائز ہے تو میں اس کو یہاں پر دونوں کو شفٹ کے ساتھ سیلیکٹ کر کے سی اور ای کا بٹن پریس کروں گا تو یہ جو ہے سینٹر ہو جائے گا تو اس طرح سے جو ہے ہم لوگ اپنے ڈیزائن کی پرنٹنگ کے لیے جو ہے سیٹنگ کرتے ہیں جیسا کہ یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا پرنٹ ایریا کے حساب سے ہم لوگوں نے جو ہے کو پرنٹ کرنا چاہیں ایک ساتھ تو ہم لوگ اس طرح سے جو ہے اس ڈیزائن کی اپنگ کریں گے تو یہ تھی ایک سیمپل سی ایکزیمپل تو میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں باقی بھی ساری مشینوں پر اسی طرح سے آپ لوگ جو ہے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا پرنٹ ایریا کیا ہے ہمارے ڈیزائن کا جو ہے سائز کیا ہے اور وہ کی سائز پر پرنٹ ہوگا تو یہاں پر ہم لوگوں نے سب سے چھوٹی مشین جو ہوتی ہے روٹا مشین اس کی ہم لوگوں نے یہاں پر ڈسکس کیا اس کے بعد جو ہے میں سیکنڈ مشین آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جو کہ ہمارے پاس سیکنڈ مشین جو ہے سیکنڈ مشین ہمارے پاس ہے جی ٹی او فٹی ٹو مشین ہے اس میں جو ہے دو ہیڈ ہوتے ہیں کئی لوگ اس کے اوپر چکے ہیں چار ہیڈ بھی لگا لیتے ہیں یہ جو ہے جو آپ لوگ اس ٹائم سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں دو ہیڈ لگے ہوئے ہیں یعنی کہ یہ مشین ایک ہی وقت میں دو کلر جو ہے پرنٹ کرے گی یعنی کہ دو کلر جو ہے پہلے پرنٹ کرے گی اور دو کلر جو ہے ان دونوں کلروں کے بعد پرنٹ کرے گی یعنی کہ ٹوٹل جو ہے پرنٹ میڈیا میں سی ایم وائی کے چار کلرز ہوتے ہیں تو یہ مشین جو ہے ایک ٹائم میں دو کلر پرنٹ کرے گی مشین کی شیپ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو سکرین پر دکھائے جا رہا ہے تو کئی لوگوں نے اس کا ایک ہیڈ بھی لگایا ہوتا ہے اور سنگل سنگل کلر وہ پرنٹ کرتے ہیں پرنٹ ایریے کا سائز آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر مینشن ہے تو اس سائز کے حساب سے آپ لوگوں نے اپنے ڈیزائن کی سیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ مشین ہے وہ ہے سولنا ون ٹو فائف اس کا موڈل ہے اور مشین کا جو نام ہے وہ ہے سولنا تو یہ جو ہے اس طرح کی کچھ مشین ہوتی ہے یہاں پر آپ لوگ جو ہے اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جو ہے کمال کی پرنٹنگ کرتی ہے اس کے پرنٹ ایریے کا جو سائز ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر ان چیز میں مینشن ہے پیپر سائز آپ لوگوں کا جو پرنٹ ایریہ ہے وہ آپ لوگوں کا اس سائز کے اندر اندر ہونا چاہیے تو آپ لوگ جو ہے اپنے ڈیزائن کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس مشین کے اوپر چھپے گا تو اس کا کیا سائز ہے اور وہ کون سی مشین پر جو ہے جائے گا اور کون سی مشین اس کو پرنٹ کرے گی اسی طرح سے میں اگر پیس ڈاؤن کرتا ہوں تو یہاں پر بھی سولنا کی ایک مشین ہے اور اس کا جو ہے موڈل ہے وہ ہے ون سکسٹی فور یعنی کہ سولنا ون سکس فور کی یہ مشین ہے مشین کی شیف کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کلر جو ہے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کئی لوگ جو ہے اس کو کافی موڈیفائی کر لیتے ہیں اس کے جو ہے ٹینکی ٹاپے وغیرہ کو جو ہے کلر فور بنا لیتے ہیں پرنٹ ایریا جو ہے اس کا وہ یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے منشن ہے ٹونٹی فائف وائنٹ فائف نائن ون اینڈ بائے ٹونٹی ون پوائنٹ سکس فائف فور تک پرنٹ ایریا یہ جو ہے پرنٹ کر سکتی ہے اس کے بعد میں پیش ڈاؤن کرتا ہوں تو یہ بھی ایک بہت پیاری سی خوبصورت سی مشین ہے جو کہ رولینڈ کی یہ ماشین ہے یہ 20x30 اس کا جو ہے موڈل ہے اور اس کی جو ہے پرنٹ ایریا کا جو سائز ہے وہ ہے 28.504x24.213 تک کا جو ہے پرنٹ ایریا یہ ماشین پرنٹ کر سکتی ہے بڑی شیٹ یہ ماشین جو ہے ایزیلی پرنٹ کر سکتی ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ بھی یہی ماشین ہے رولینڈ کی اور اس کا جو موڈل ہے وہ ہے 22x28 اس میں جو ہے آپ لوگوں کو جو تصویر میں دکھائے جا رہا ہے اس میں جو ہے اس ماشین کے چار ہیڈ جو ہے لگے ہوئے ہیں جس میں آپ لوگ جو ہے دیکھ سکتے ہیں یہ 1,2,3,4 یعنی کہ چاروں کلر جو ہے ایک ٹائم میں یہ ماشین پرنٹ کرے گی یعنی کہ ایک طرف سے آپ لوگوں نے پیپر کو اس کے اندر ڈالا اور دوسری جانب سے جب پیپر آپ کا باہر نکلے گا تو وہ جو ہے بالکل فائنل پوزیشن پر پہنچ جائے گا ہو گئی ہے بالکل جو ہے ایک ہی ساتھ چاروں کلر آپ کے یہ ماشین پرنٹ کر سکتی ہے اس کا جو ہے پرنٹ ایریا کا جو سائز ہے وہ ہے 29.331 by 23.819 جو ہے اس کا پرنٹ ایریا کا سائز ہے آپ لوگ جو ہے اپنے ڈیزائن کی سیٹنگ اس سائز کے مطابق کریں گے اگر آپ لوگ جو ہے اس ماشین پر چھپوانا چاہتے ہیں کئی لوگ جو ہے ان کو 2 کلر بھی بنا لیتے ہیں 3 کلر بھی بنا لیتے ہیں اور سنگل کلر بھی بنا لیتے ہیں باقی ہیڈ کو جو ہے وہ یا تو سیل کر دیتے ہیں یا مختلف جگہوں پر اڈجیسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں دوسری ماشین پر آتا ہوں تو یہاں پر بھی رولینڈ کی ایک ماشین ہے اس کا جو ہے سائز ہوتا ہے موڈل جو ہے اس کا 24 by 32.5 ہوتا ہے اور اس کا جو پرنٹ ایریا ہے وہ یہاں پر 33.071 by 27.164 تک ہوتا ہے یعنی کہ اتنا پرنٹ ایریا آپ لوگ جو ہے اس ماشین کے اوپر پرنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اگر سیکنڈ پیج پر آتا ہوں تو یہاں پر بھی جو ہے 23 by 36 کی جو ہے ایک رولینڈ کی ماشین ہوتی ہے اور اس کا جو پرنٹ ایریا ہے وہ 36.024 سے لے کر جو ہے 28.15 تک ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے اسی موڈل میں 25 by 38 موڈل ہے اس کا اور یہ جو ہے پرنٹ ایریا جو پرنٹ کر سکتی ہے وہ ہے 38.386 سے لے کر 29.724 تک جو ہے یہ ماشین پرنٹ ایریا جو ہے پرنٹ کر سکتی ہے اس کے بعد اسی موڈل کا جو ہے دوسرا موڈل ہے وہ ہے 28.40 اور یہ موڈل جو ہے بڑا سائز کا جو شیٹ ہماری ہوتی ہے وہ جو ہے ایک سائز میں جو ہے یہ جو ہے بلکل ایک ہی باری میں پرنٹ کر سکتی ہے اس کا جو پرنٹ ایریا پرنٹ ایریا ہے وہ ہے 40.551 بائی 31.102 اس کے بعد جو ہماری یہی ماشین ہے وہ ہے 28.28 بائی 40 کی اور اس کا بھی جو ہے پرنٹ ایریا وہ ہے 40.551 بائی 32.283 تک کا جو ہے یہ جو ہے پرنٹ اپنی ماشین سے نکال سکتی ہے تو اب جو ہے اگر آپ لوگ کوئی ڈیزائن بناتے ہیں کسی بھی سی ڈی پلیئر کے کور کا بناتے ہیں یا آپ لوگ کے باکس کا بناتے ہیں یا آپ لوگ کوئی بروشر یا پمаш�� بناتے ہیں اور کوئی بھی فلیئر وغیرہ اگر آپ لوگ بناتے ہیں کوئی بھی ڈیزائن اگر آپ لوگ بناتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ آپ کا جو سائز ہے آپ کے یہاں پر جو ہے ساری مشینوں کے تقریباً گیارہ مشینے جو کہ پاکستان میں جو ہے لوگ استعمال کرتے ہیں پرنٹنگ کے لیے ان سب کے سائز اور ہر چیز میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر بتا دی ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے جو ہے اپنے ڈیزائن کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کس مشین کے اوپر پرنٹ ہوگا تو دوستو میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لوگوں نے نیچے لائک کا بٹن ضرور دپانا ہے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل انس گراپکس کو یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کی بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اسلام علیکم پاکستان زندہ بات